بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجواد اور آپ دیکھ رہے ہیں جس ایٹی ٹیف چینل آج کا میرا ٹاپک ہے جی کرونا وائرس ریلیف ٹائگرز تو اس پہ میں نے ویڈیو بنانا ہی نہیں تھی لیکن کافی زیادہ ویڈیوز جو میں نے دیکھی ہیں اس پہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کوشش کی جاری ہے کہ یہ ایک جاوب ہے اس پہ آپ کو سہری ملے گی کیونکہ آگے پاکستان میں بہت زیادہ جس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو اسی سے لیڈیڈ میں آپ کو بھی اس چیز کی سچائی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ ہے کیا یہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ سمجھنا ہے کہ جیسے ڈالفن فورس ہے ایسے یہ جونس ہے ٹائگر فورس ہے یہ ایک والنٹیر فورس ہے جو کہ بندوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے پاکستانی سیٹیزنز کی مدد کرنے کے لیے تاکہ کوئی بھی نگوانی صورت ہو تو اس میں ان سے کام لیا جا سکے اس میں کوئی سہر ہی نہیں کوئی یہ جاب بغیرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا ہاں اس کے ٹو بینیفٹس ہیں وہ منشن بھی ہیں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں کہ ایک تو آپ کو انڈ پہ جب سارا کام بغیرہ آپ سے لے لیں گے انڈ پہ آپ کو کوئی سرٹیفیکیٹ بغیرہ دے دیں گے یا دوسرا جو آپ جو ٹائگر فورس ہے یہ ڈریکٹلی پرائیم منسٹر سے ریکرگنائز ہوگی دو اس کے یہ پینیفٹس ہیں اور اس کی باقی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں کہ اس کی کیا کیا آپ سے کام لیں گے یہ آپ کو چیزیں پتا ہونی چاہیے اور یہ کوئی بھی بندہ آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں وہ جس بتا رہے ہیں جی آپ نے راشن دینا ہے راشن دینا ہے اور میڈیا پہ بھی تقریباً یہ ہی بتایا گیا کہ یہ لوگ راشن تقسیم کریں گے لوگوں کے گھروں تک یا جو ان سے یہ ایڈنٹیفائی کریں گے کسی بھی زہیران دوزوں کے بارے میں یہ دو چیزیں میڈیا میں بھی میں نے سنی ہے لیکن جب آپ ٹائگر فورس کی جسٹیشن کرنے جائیں گے تو وہاں پہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی گئی ہیں وہاں پہ آپ کی رسپانسیبیلٹیز کیا ہیں سارا پروسیجر بتایا گیا تو وہ میں بھی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو فرسٹ رسپانسیبیلٹی ہوگی ٹائگر فورس کی ایڈنٹیفیکیشن آف ڈیزرونگ پیوپل اینڈ اسپیکٹیو لوکیلٹی جتنے بھی آپ کو جو ایریا بھانٹا جائے گا اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کون سے ایسے لوگ ہیں جو ڈیزرون کرتے ہیں جن کو ہیلپ ملنی چاہیے وہ آپ نے فائنڈ کرنے ہوں گے اور فائنڈ کرنے کے بعد ان تک راشن پہنچانا آپ کا کام ہوگا اس کے علاوہ ادھر لکھا انگلش میں ہوئے میں آپ کو اردھر میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں اس کے علاوہ آپ جن سے وہ سپیس پرویجن فور شورٹیج آپ جن سے وہ سٹوریج جن سے آپ کا جو بھی ایریا ملا ہوگا وہاں پہ راشن سٹوریج کے لیے سپیس بھی آپ دوننے گے کہ کونسی جگہ ہم سٹور کر سکتے ہیں فوڈ کو اس کے علاوہ جن سے وہ کرنٹائن سینٹر منیجمنٹ آپ اپنے ایریا میں جو بھی آپ کو ایریا دیا جائے گا اس میں جو کرنٹائن سینٹر بنا ہوگا اس کو بھی آپ نے مینج کرنے ساتھ ہوگے اس کے علاوہ جو ہوم بیس کرنٹائن بنے ہوں گے ان میں بھی آپ نے ان پر نظر رکھنی ہے اس کو بھی آپ نے مینج کرنے کال آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے بھی یہ وائرس لگ جائے گا میں تو یہ ڈیوٹی نہیں دیتا نہیں بھائی آپ اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ سے کیا کیا ڈیوٹیز لی جا سکتی ہیں آگے جی سوشل گائیڈین ہسپیٹل پبلک پلیسیز آپ کو ہسپیٹل یا پبلک پلیسیز میں آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ اسے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آپ یہ فاسدی تدبیر لوگوں تک پہنچائیں گے انفارمیشن اس کے علاوہ جی ڈیٹا کولیکشن آف انیمپلائیٹ لیبر آپ اس چیز کا بھی ڈیٹا کولیکٹ کریں گے کہ انیمپلائیمنٹ لیبر کتنے ہیں آپ کے ایریا میں یہ بھی آپ کا کام ہوگا ٹریک اینڈ ٹریس سسپیکٹ اینڈ ریپورٹ کوئی بھی آپ اپنے ایریا میں کوئی بھی سسپیشیس چیز دیکھیں ہوتی ہوئی تو وہ آپ اس کو ریپورٹ کریں گے وہ ظہیر اندوزی بھی ہو سکتی یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اینی ایڈر ٹاسک اسائنڈ بائی دی کنسرنڈ گورنمنٹ آپ کو گورنمنٹ کوئی بھی اس کے علاوہ بھی ٹاسک دے تو وہ بھی آپ کرنے کے پر باند ہوں گے تو یہ ساری رسپانسیبیلٹیز ہیں آپ کی جو کہ آپ کو نہیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو جس جی جاب جاب بھائی جاب نہیں ہے یہ ایک والنٹیئر کام ہے اس پر کوئی سہری نہیں ملے گی وہ ایک آرمی کی بھی والنٹیئر فورس ہوتی ہے تو اس میں تو پھر بھی جب کام لیا جاتے ہیں آپ کو سہری دی جاتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ملے گا یہ ہے کیونکہ آپ کی آرمی اور پولیس اتنی نہیں ہیں کہ بائیس کروڑ عوام کو وہ سنبھال سکیں یا ان کے لیے ساری ذمہ داریاں وہ نبان سکیں تو اس لیے اس شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگوں سے ایز ایڈونیشن یا آلپن مانگی جا رہی ہے تو اس چیز کو سمجھیں اس لیے ہر بندے کا حق بنتا ہے کو کسی بھی چیز میں ان ہونے سے پہلے اس چیز کے بارے میں اس کو ایگزیکٹ انفرمیشن ملے جی یعنی کہ وہ آج اپلائی کر دے جواب کا دیکھ کے تو کل وہ جب اس کو بولیں کہ ہاں جی آپ ادھر کرنٹائن سینٹر میں یا کہیں پہ آپ لوگوں کی دیکھ بال کریں ساتھ ہو کے آپ بولیں نہیں جی میں تو نہیں ادھر کرتا مجھے تو وائرس لگ جائے گا تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو پہلے پتا ہونی چاہیے اس کے علاوہ بینیفٹس میں نے آپ کو ریڈی بتا دی ہیں اور باقی یہی سارا کچھ اگر آپ میں میرا مقصد آپ کو اس چیز سے کوئی منع کرنا نہیں ہے میں صرف یہ چاہر ہوں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں اگزیکٹ انفرمیشن دینا یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں ریڈی انیمپلائیمنٹ ہے لوگ بس جاب کا سنتے ہیں اپلائی کرنا شروع ہو جائیں کل جب مسئلہ ہوگا کوئی بندہ نہیں کام کرے گا اس سے گورنمنٹ میں بھی کام ہے مداخلت آئے گی اور آپ کے لیے بھی یہ پرابلم چیز کریٹ کرے گی اس لیے آپ کو ہر چیز کا پتا ہونا چاہیے تو اگر آپ پھر بھی ریڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سیٹیزن پورٹل پہ جائیں وہاں پہ پھر بھی سکی ایڈ جو ہوتا ہے جہاں سے کمپلین آپ نوٹ کرتے ہیں وہاں پہ فیچر ایڈ گار دیا گیا ہے اپلائی کرنے کے لیے وہ آپ ریڈیشن پورٹل کریں اور سرمیٹ کر دیں بعد میں وہ آپ کو خود بلا لیں گے جب ان کو ضرورت ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو